موسیقی ہیلو ایفرئیون ملکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج کی میری ویڈیو ہے آئیل سکن اور نارمل سکن والی خواتین کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو دو طرح کے فیس ماسک بنانا سکھاؤں گی جو کہ آئیل سکن اور نارمل سکن کے لیے ہیں پہلا ماسک ہے آئیل سکن کے لیے اس ماسک کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی چیزیں نیچرل ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان اور سستہ ہے یہ ماسک کیمیکل فری ہے اس کو بنانے اور لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سکن گلو کرے گی چہرے پر رونک آئے گی آئیل سکن کے لیے یہ ماسک بہت اچھا ہے آئیل سکن کے لیے ماسک بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہئے وہ ہے ایگ وائٹ یا انڈے کی سفیدی ایگ وائٹ میں پروٹین ہوتا ہے جو چہرے کے اوپن پورز کو شرنگ کرتا ہے اس سے آئیل بھی کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کی فیس کے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو بھی صاف کرتا ہے سکن کو ٹائٹ کر کے ایکمی پروپلمز کو ختم کرتا ہے ایگ وائٹ میں ویٹمین بی ٹویلو ہوتا ہے جو سکن کو گلوئی بناتا ہے ہمارے ماسک میں دوسرے چیز جو یوز ہوگی وہ ہے لیمن لیمن میں ویٹمین بی ویٹمین سی غافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ تمام سکن پروپلمز کو دور کرنے والی ریمیڈیز میں لازمی استعمال ہوتا ہے لیمن میں سٹری کے سڑ ہوتا ہے تازہ لیمو کا رس نکالنے کے بعد اس کے چلکوں کو بھی ہم استعمال میں لا سکتے ہیں لیمو کو جلد کے کسی بھی حصے پر ملیں تو وہاں سے سکن کی رنگت ساف ہو جاتی ہے اس ماسک کو بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے چمچ انڈے کی سفیدی میں ایک چمچ لیمو کا رس شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس وقت تک پھینٹیں جب تک یہ اجزاء جھاگ کی شکل میں نہ آ جائیں جب یہ جھاگ کی شکل میں آ جائیں تو برش کی مدد سے اس کو چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر تھنڈے پانی سے دھولیں اس ماسک کو آپ ہوتے میں دو بار استعمال کریں ایک دو بھی کے استعمال سے آپ کو اپنے چہرے پر واضح فرق محسوس ہوگا دوسرا ماسک ہے نارمل سکن کے لیے اس کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی میں قدرتی مادنیات کا خزانہ پایا جاتا ہے اور یہ سکن کے لیے بہت اچھی ہے کہ استعمال سے ایک دو چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے کیل مہا سے کم ہوتے ہیں چہرہ چمکنے لگتا ہے اس ملتانی مٹی کا استعمال ہم روزانہ چہرے کو دھونے کے لیے ایزا فیس پیک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں مگنیشم کلورائیڈ ہوتا ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ملتانی مٹی بالکل ہربل اور نیچرل ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ملتانی مٹی کو ہر طرح کی سکن جیسے کہ آئلی نارمل یا ڈرائی سب لوگ یوز کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے والیول یا زیتون کا تیل اس کا استعمال ہر جگہ کیا جا رہا ہے اس کی خصوصیت کی وجہ سے اس کو از ای بیوٹی پروڈکٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال کوکنگ کاسمیٹکس اور عدویات میں بھی کیا جاتا ہے ماس کا تھرڈ انگریڈینٹ ہے ڈرائی ملک ڈرائی ملک میں لکٹی کیسر ہوتا ہے جو نارمل جل کو سوفٹ اور سمودھ مناتا ہے اس میں مگنیشیم کیلشیم اور پروٹاشیم ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈرائی ملک آپ کی سکن کو وائٹننگ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس ماس کی تیاری کی چمچ ملتانی مٹی ایک چمچ ستون کا تیل اور ایک چمچ خوشک دودھ کو لے کر اچھے سے مکس کر لیں اور چہرے کو ساف پانی سے دھو کر اس کے بعد اس پیسٹ کو برش کی مدد سے چہرے پر لگائیں خوشک ہونے پر پانی سے دھو لیں کچھ فیکس کے استعمال سے آپ کو اپنے چہرے پر واضح فرق محسوس ہوگا اس فیس ماس کو آپ ایک میں دو سے دین بار استعمال کر سکتے ہیں یہ ماسک نارمل سکن والوں کے لیے ہے آئلی سکن والے اس ماسک کو بلکل استعمال نہ کریں یہ نید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں